کافر کافر بن کر دنیا میں رہے اس کو رہنے کی اجازت ہے اس سے بڑا تو کائنات میں بات کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا من قتل معاہدن من غیر کناتن حرم اللہ علیہ الجنہ یہ کہا ہے اقوام متحدہ قیامت تک اس گرد راہ کو بھی اس فرمان کو نہیں پہنچ سکتی آج ہمیں لوگ دوڑی باتیں کرتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جو کسی مسلمان ملک میں کافر پناہ لے کر رہ رہا ہو اور بغیر وجہ کے کسی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا تو اللہ اس پر جنت ارام کر دے اس سے بڑا کوئی حقوق ہے لیکن من غیر کناتن بلا وجہ کافر ہونے کی وجہ گستاخ رسول کا مسئلہ اور ہے میں نے جرمن ٹی وی والے آئے انٹرویو لینے تو میں نے ان کو کہا کہ خدا کے لیے ہمارے سر سے نیچے اترو کیا مطلب میں نے جب ان کو بتایا نا فتح مکہ والے دن میرے آقا جب فاتحانہ انداز سے تشریف لا رہے تھے ایک کتی کے بچے پڑے تھے کتی تازہ تازہ بچے دیئے جب حضور گزرے تھے کہ یہ بچے ہیں تو صحابی کو کہا کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائے اس کا کوئی بچہ لشکر کے پاؤں کے نیچے نہ آئے ایک طرف جب میں نے یہ بات سنائی دوسری طرف میں نے کہا سنو ماناموس رسالت کا مسئلہ ہے کیا میں نے کہا ابن ختل جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جہاں ملے اس کو قتل کر دو وہ نیچے سے کعبے کے غلاف بڑا مضبوطی سے آج بھی باندھا جاتا ہے رسیوں سے رسوں سے بلکہ وہ نیچے سے چڑھتا چڑھتا آدھے جا کر اس نے لٹا گیا صحابہ نے کہا جی وہ تو کعبے وہاں متعلق ان بیستار کعبہ تھے وہ تو کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے ایک طرف کعبے کی دیوار ہے دوسری طرف کعبے کا غلاف ہے آپ فرمائیں کیا کرنا ہے تو میرے آقا نے فرما اکتلو اس کو وہی قتل کر دی جائے میں نے ان کو کہا میں نے کہا بتاؤ کتی کے بچے تو بچ گئے انسان کعبے کے ساتھ لپٹا ہوا کیوں نہ بچا میں نے کہا اس مسئلے کو سمجھو وہ حیران ہو کر مجھ سے پوچھنے لگا کہ واقعی ایسے بات ہے میں نے کہا واقعی کہہ لگا ہمیں تو کچھ اور ہی بتایا جاتا ہے مجھے کہنے لگا جو اسلامی سکالر ہیں آپ کا ان سے رابطہ نہیں ہے میں نے کہا میرا تو نہیں ہے آپ کا ہے نا میں نے کہا وہ ہمارے سکالر نہیں ہے وہ آپ کے آپ تھے نا یہ بھی تھے اس میں میں نے کہا غلط اسلام کی تم میں نے کہا ہم نے تو سنا عیسائی کو یہاں بہت تنگ کیا جا رہا ہے میں نے کہا اب بھی گاڑی نکالتے ہیں یوں انہ بات چلتے میری کرسی وہاں میں پر گلیوں میں پھر ہوں گا کوئی ایک عیسائی بھی مجھے کچھ کہے گا تو پھر بات کرنے یا سارے عیسائیوں کو مسجد کے باہر لاؤ کوئی مسلمان انہیں دیکھ کر پریشان نہیں ہو میں نے کہا تم ناموسر حسالت کے حساس اس مسئلے کو سمجھو یہاں لاکھوں عیسائی عورتیں رہتی ہیں کبھی کسی نے تھپڑ بھی نہیں مارا مسلمانوں گھروں میں کام کرتی ہیں مسلمان ان کی مدد کرتے ان کی بچیوں کی شادیوں میں ان کو پیسے دیتے میں نے کہا تم ناموسر حسالت کے اندر آسیہ مسیح جو ہے اس کی جان چھوڑ دو اس نے حضور کے بارے میں ایسی باتیں کی ہے جو کوئی مسلمان اپنی زبان پر لا نہیں سکتا میں نے کہا وہ تو ایک ہے سارے دونے جہان بھی برباد ہو جائے نا تو ناموسر حسالت میں ان کی کوئی حسیت نہیں ہے دونوں جہانوں کے اس مسئلے کی حساسیت کو لوگ سمجھے نہیں اور لوگوں نے فوراں کہتی یہ ایسے نہیں تھا تو ایسے نہیں تھا وہ میں زمی سے بات آگے چلائی وہ زمی کافر جو تھا مسلمانوں کے ملک میں حیسائی رہے لاکھ بار رہے ہندو رہے لاکھ بار رہے ہمیں تو کوئی غرض نہیں اس سے یہہودی رہے بطمت رہے لیکن حضور کے بارے میں بات کر کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا یہ مسئلہ ہے اور یہ میرا مسئلہ نہیں ہے تو یہ مسئلہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کوئی گالی دے دے لاکھ بار دے ہمارے باپ کو کوئی گالی دے لاکھ بار دے لیکن حضور کے بارے میں تو سانس لینے کا بھی مسئلہ ہے میدانِ ادہبیا میں ایسے عربہ بن مسعود نے حضور کی مبارک داڑی کی طرف آتھ کیے ایسے اور بطور خوشحامت کیے دنیا میں بھی آئے داڑی نولوں قاتلہ جائیں گال مبجن دی ایسے اس نے کہا کہ جانے دیجی صلح کر لے ایسے کہا تو پیچھے بتیجے کھڑے تھے مغیرہ بن شعبہ ابھی چچا نے مسلام قبول نہیں کیا تو بغیر حضور سے پوچھے چاچے کے ہاتھ پر تنوار کا دستہ مار دیا ہے اخر یدہ کھان لحیت رسول اللہ واللہ تسلہ علیک فرمایا چاچے اگر جہ تو خوشحامت کر رہا ہے لیکن یہ انداز ہمیں بے عدوی کا نظر آ رہا ہے اگر دوبارہ ایسے ہاتھ کیا تو میں کٹ کے رکھ دوں گا پیچھے پر آ رہا صحابہ تو ایسی بھی برداشت نہ کر سکتے